کور سب سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا سینٹ انتخابات کے پروسس کے حوالے سے پروسس کیا ہوتا ہے اس سینٹ انتخابات کا کس طرح ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے سیٹس کو باون سینٹرز اس سال جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں یہ اس کا ظہر ہے کہ جو سینٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پرپروشنل ریپیٹیٹم یعنی اس جو متناسب نمہندی کے اوپر جو ہے یہ ایک اس کا انتخاب ہوتا ہے سینٹ کا دیکھر ہمیں اپنے عوام کیوں پڑے آسان لفظوں میں سمجھانا چاہیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں سیٹیں بارہ سیٹیں ہیں سینٹ کی اور جو ان کے ممبر ہیں سبائی اسمبلی وہ تین سو بہتر ہیں اب وہ تین سو کافتر ہیں وہ تین سو کافتر جو ہے اس پر کوٹا مقر ہو جائے گا اس پر یہ سمجھیں کہ فی ممبر سبائی اسمبلی جو ہے وہ کم کم چون ممبر سبائی اسمبلی کے جو ہیں وہ ایک الیکٹ کریں گے سینٹر کو اس لحاظ سے وہ سات جنرل سیٹیں ہیں اور دو ٹیکنکریٹس ہیں دو خواتین کی ایک منارٹی کی جو ٹیکنکریٹس سیٹ کی بھی ہوگا تو اس کے لیے کم از کم ڈیڑھ سو ممبر جو ہیں وہ سبائی اسمبلی کی ضرورت بیش آئے گی یا ایک سو چالیس یا ایک سو تیس وہ تو کوٹا نکلاتا ہے تو یہ اسی طرح خواتین کا منارٹی کا ایک سیٹ ہے وہ سہر ہے پورا حالی تین سو کافتر جو ہیں وہ اس کو لیکٹ کریں گے تو یہ ساری چیئے اب اسی طرح بروچستان کا ہے سندھ کا آ رہا ہے خیبر پخصون خواہ کا آ رہا ہے اسلام آباد میں دو سیٹیں ہیں تو کیوں ہماری قومی اسمبلی کی جو نششت ہے وہ ممبر ہیں وہ تین سو بیالیس ہیں تو وہ زہر ہے کہ وہ دو ممبر وہاں سے الیکٹ ہوں گے تو کم از کم ایک سو پچھتا ہے ایک سو اسی جو ہے ان کو چاہیے ممبر لیکن وہ بھی الیکٹ ہو جائیں گے گورنمنٹ کی پارٹی کی طرف سے کہ وہ اپوزیشن کے پاس اتنی مجالٹی نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی الیکٹ کروا سکیں یہ بھی گورنمنٹ کے حلقے میں دو ممبروں کو مل جائیں گے پنجاب سے کم از کم ان کو نظر آ رہا ہے کہ دس سیٹیں جو ہیں یا گیارہ سیٹیں جو ہیں وہ لازمی طور پر جو ہے وہ بہت پران جماعت کو مل جائے گی کیونکہ وہ اپوزیشن بہت کمزور ہے تحریک انسان کے لئے تیس ممبر ہیں پیپل پارٹی کی آٹھ ہیں سوری شجاعت کے پاس آٹھ ہیں اس طرح باقی آزاد ہیں کوئی دو ہیں کوئی ایک ہے تو ٹوٹل بنتے ہیں سسٹی سیون اور وہ سارا اتحاد کرنے تو ایک سیٹ ان کو اپوزیشن کو مل سکتی ہے